ایڈوائزز کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو سب سے پہلی تو یہ کہ اگر آپ کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں ملک کے لئے تو سب سے پہلی اپنی زد اور اپنی انہ کی قربانی دیتے ہیں سب سے پہلی یہ قربانی دیتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کے جو سپورٹرز رہنمائے پاکستان طریقہ انصاف کا جو فیس ہیں ان سے پلیس کہیے کہ اپنے سپیریورٹی کامپلیکس اپنی رہونت اور اپنے تکبر کی قربانی دیتے ہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت مقبول ہوں ہیں میں نے تو بڑی دفعہ کہا ہے کہ آپ ہیں مقبول اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مقبول کرے میں یہ بھی کہتا ہوں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھیں ہم نے ساری زندگی آپ کو خان صاحب سیلیبریٹ کیا میں تو تھگیا سمجھا سمجھا کے پیار سے کہ خان صاحب طریقے سے دیکھ کے یہ مقبولیت کا پیمانہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ آپ کو کوئی نصیت کرتا ہے نہیں کرتا ہے عمران قان صاحب کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں ان میں آپ کتنے غیر مقبول ہوئے ہیں آپ نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو چلو مخالفین کے ساتھ آپ کا پھڑا تھا آپ کے اتحادیوں میں آپ غیر مقبول ہوئے آپ کی اپنی جماعت میں آپ مقبول ہوئے کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد چلو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ واقعی زیادتی ہوگی ہوگی اور حکومت آپ کی چلی گئی ٹنیور سے پہلے چلی گئی لیکن اس کے بعد کوئی تھوڑا سا کچھ تھوڑا سا طریقہ کار ہوتا ہے پولٹکس کرنے کا اس کے بعد عدلیہ کا فیصلہ ہے قاسم سوری کی تحریک عدم اعتماد کی رولنگ کے حوالے سے تو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پر بھی آپ غیر مقبول ہوئے ہوں گے ظاہری بات ہے جن جد سہیبان کی تصویروں پر جوتیاں ماری گئیں اور اس کو سوشل میڈیا پر دکھایا گیا وہ بھی انسان ہے جد سہیبان بھی انسان ہے تو کیا ان کے گھر والوں کو ان کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ غیر مقبول ہوئے پاکستان کے میڈیا میں آپ غیر مقبول ہوئے آپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ایک ہی چینل ہے جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے ابھی باقی سارے یہاں پہ بدیانت بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ چلو کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کے خلاف میں deliberately propaganda کرتے ہوں گے لیکن آپ لوگوں میں اتنی political maturity نہیں تھی آپ کی یہ سوشل میڈیا brigade میں جو آپ پہ جائز تنقید بھی کر رہے ہیں آپ کے بھلائی کے لیے کر رہے ہیں آپ کے بھلا کے لیے کر رہے ہیں میڈیا کا کام ہی ہے that media is a watchdog of the society and it has to identify the lacunas within a political party and a government اس کو بھی لفافہ بنا دیا لوگوں کو ذینی طور پہ آپ کے خلاف کیا کہ یہ دیکھو ہر کسی کو گالیاں نکلواتا ہے ہر کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ لوگ گندی ننگی غلیظ گالیاں نگالتے ہیں عزتیں اچھالتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کے خلاف کم لوگ ہیں میڈیا میں میں سمجھتا ہوں آپ بچے میرے جیسے جو یہ سب کچھ سہنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم merit پہ عمران جہاں پہ درست ہوگا ہم عمران کو سپورٹ کریں گے ہم کہیں گے کہ عمران خان یہاں پہ درست ہے یا عمران خان کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے لیکن انسان ہے نا بہت سارے ان سے نہیں برداشت ہوا جب ان کی ایسی کی تیسی پھیری گئی تیا پانچہ کیا گیا انہیں لفافہ کا گیا انہیں ضمیر فروش کا گیا وہ ذینی طور پہ عمران خان کے خلاف ہوئے آپ کو ادھر غیر مقبول کرائے ہیں پھر بیروکرسی میں آپ کو غیر مقبول کروائے ہیں کہہ کہہ کہ تمہیں دیکھوں گا جب تم میری حکومت آئے گی گل صاحب مجھے دکھ ہوا ہے گل صاحب کی گرفتاری کے اوپر وہ لیڈب ایسا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے میں نے تو فیصلہ نہیں دینا یا کسی سیاسی جماعت نے یا میڈیا نے نہیں دینا اب اس کا ایک ٹرائل چلے گا اور کوٹ آف لوز کا فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے میوٹنی پہ انسائٹ کیا تھا رینکس این فائلز کو میں جو فوجی جوان ہے ان کو یا نہیں کیا تھا یہ اب عدالت میں معاملہ چلے گیا عدالت اس کا فیصلہ کرے گی لیکن بیروکرسی کو ایڈنٹیفائی کر کر کے آپ لوگ کہتے رہے ہیں کہ تمہیں جیل میں ڈالیں گے تمہیں جیل میں ڈالیں گے تمہیں جیل میں ڈالیں گے ہماری حکومت آنے تم مر بھی گئے تو تمہاری قبر پہ آ کر پریس کانفرنس کروں گا اور ایونچلی پھر فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں آپ غیر مقبول ہوئے تو کدھر آپ غیر مقبول نہیں ہوئے آپ جلسوں کو ایک طرف رکھ کے میں کہتا ہوں آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ جلسوں میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں not just as the chairman of پاکستان تحریک انصاف but as عمران خان and عمران خان is not only chairman in پاکستان تحریک انصاف he was a cricketer he is a philanthropist and then he became a politician and then he became the prime minister of this country تو بہت سارے لوگ آپ سے بڑی اقیدت رکھتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن ظلم یہ ہوا زیادتی یہ ہوئی کہ جو آپ کے قریب آپ کو مشاورت دینے والے تھے انہوں نے ان میں تو آپ کو مقبول کر دیا لیکن سارے stakeholders میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں غیر مقبول کر دی اپنی policies اور غلط مشاورت کی وجہ سے اور آج تک جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اب جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لڑائی کس نے کروائی ہے تو لڑائی کروانا کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے اس مشاورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اس طرح سے تو معاملات اور خراب ہوں گے بارحال گل صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے کیا کہنا تھا ان کا یہ بھی سن بیان میں کچھ ایسا نہیں غلط کہ جس پیشم بندگی ہو ایک محبت وطن کا بیان ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں تمہیں نے کچھ غلط کچھ غلط نہیں کیا یہ گل صاحب ابھی بھی فرما رہے ہیں لیکن اب پاکستان تحریکین صاحب for the first time ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات بڑھ گئی ہے یہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا ہے بڑی لوز بال کھیل دی گل صاحب دے وہ جو کانٹینٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کا اس بیپر کا اگر آپ اس کو پڑھیں اس کو سنیں تو وہ جو سیکشنز لگائے گئے ہیں تو وہ اس کی گرفت میں آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اب ٹرائل میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا لیکن اپیرنٹلی ف آئی آر ہو سکتی تھی اب وہ ٹرائل میں کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کانٹینٹس جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں سزا ہوگی نہیں ہوگی میں تو نہیں چاہوں گا کہ کسی کو بھی سزا ہو میرا تو آج بھی رونا یہ ہے کہ یار پاکستان کے عوام کے مسائل پر فوکس کرو آج کسی میڈیا میں چینل پہ میں نے مین بولٹن میں یا پروگرام میں نہیں دیکھا وہ خبر جو میری نظر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری ہے میری پروڈیوسر نے مجھے سنائی ہے اور میرے لئے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا کہ فیصلہ بعد میں ایک غریب باپ نے اپنی دو بیٹیوں کا گلہ کٹ کے خودکشی کی اور وائس نوٹ چھوڑا ہے کہیں پہ چلے وہ یہ لوگوں کی حالت ہے عمران خان کا دور تھا اس میں غربت سے خودکشی ہو رہی تھی اسے پہلے نواز شریف کے دور میں ہو رہی تھی اسے پہلے زرداری کے دور میں ہو رہی تھی آج پی ڈی ایم کا شباہ شریف کا دور ہے اس میں بھی ہو رہی ہے اور بڑوں کی آپس کی لڑائی میں غریب آدمی نور ہو رہا ہے میرا تو یہ کنسرن ہے میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ان جمیلوں سے لڑائیوں سے باہر نکلیں جو فوکس تھا خان صاحب کا اس کے اوپر فوکس کریں لیکن جب آپ کو بتا دیا گیا سمجھا دیا گیا پڑا دیا گیا کہ بس یہی ہے اسی پہ فوکس کرنا نیریٹیف بیلڈنگ کا ہی کام کرنا ناتنگ سکسیڈز لائک سکسس عمران خان صاحب ایک وہ رومن پولیٹیشن تھا نا مارکس ٹولیس سیزیرو اس نے کہا تھا یہ بیرونی نکل گئے تھے آپ حکومت سے میں کہتا ہوں چلو آپ کے ساتھ ہی زیادت ہوئی ہوگی اس کے بعد جو خلفشار جو نفرت اب عمران سب آپ کا جو سپورٹر ہے نا وہ بچہ جو ہے نا نوجوان جو ہے پی ٹی آئی کا ٹائگر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور کہتا ہے اس کے دل میں حب عمران اور بغزے ناکد عمران کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں وہ کہتا ہے بس عمران سے محبت ہے اور عمران پہ کوئی جائز بھی تنقید کرے گا تو وہ غدار ہے وہ ملک دشمن ہے وہ لفافہ ہے وہ لوٹا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور اس کو گالیاں دو اور اس کو جو مرضی کو وہ جائز ہے یہ کیسی بریڈ ہے اس کو صدھاری آپ کے کنٹرول میں یہ میں نہیں کر سکتا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا اور نہیں تو پھر یہ لوگ خمیازہ بھگتیں گے ان کا نقصہ مسجد نبوی میں جن لوگوں کو سزا ہوئی چھے چھے سال کی آج پی ٹی آئی ان کے پیچھے جا رہی ہے اس ٹائم پہ جب انہوں نے نعرے لگایا تھے وہاں پہ اس مقدس مقام پہ تو پی ٹی آئی کے رینماوں کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی دیکھیں جی جل جائیں گے ان کو چور اور ڈاکو کے نعرے سننے کے لیے ملیں گے اور اس کے بعد آج ان سے پوچھیں ان کے گھر والے روتے ہیں کہ کاش کہ انہوں نے نعرے نہ لگائے ہوتے وہاں پہ ابھی جو ٹی لیویجن پہ وہ بیان چلتے ہیں ستنہ سال کے بچے کے جس نے ہیلیکوپٹر کریش کے حوالے سے خورافات بکی ٹوٹر پہ اور باقی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں جو اب باری باری کر کے معذرت کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں اب جب اب گل صاحب نے جو کچھ کر دیا سامنے آ گیا اب ڈسٹنس کر رہی ہے پی ٹی آئی اس کو اپنے اس سے عصد عمر صاحب نے کہا دیا اس نے صحیح تھے اس نے صحیح طرح سے بات نہیں کی پرویز علی صاحب نے کہا دیا اس میں عقل ہی نہیں ہے اس نے کیا بات کر لیا یہی بات ہم پہلے سمجھاتے تھے تو ہم لفافتے سر تو صرف یہ تھوڑی سی اگر چیزیں درست کر لیں تو شاید ابھی بھی معاملات بہتر ہو جائیں لیکن ابھی دیر ویسے کافی ہو چکی ہے عصد عمر صاحب نے کیا کہیا یہ بھی سنوا دیں